بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں افظالم و دراب دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا کلو تھکسپڑ چینل گوچی بول آج آپ کو رشید والوں کو دے رہے ہیں جو کہ اریجنل رشید والوں کی ہے بی ڈبلیو اس کا جو انہوں نے نیو برینڈ جو لانچ کیا ہے بابروید کے نام سے ہائی صاحب کے بیٹے کا نام ہے بابروید تو رشید والوں کی اریجنل بول ہے گوچی اس کا نام ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو ریزنبل پرائس میں آپ کو ملے گی اور ایک کلو دو سو گرام ایک سوٹ کا وزن ہے یعنی کہ فل ہیوی بول جو ہے فل گرم بول ونٹر سیزن کی اس سے زیادہ جو ہے وہ وزنی بول آئی تنک جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ نہیں آئے گی اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی اتنی وزنی بول اگر ہم سیل کریں پورے سیزن میں تو کیونکہ گرم بوریٹی جو ہے وہ مختلف آتی رہے گی لیکن یہ جو گوچی بول رشید والوں کی ہے اس سے ہیوی بول جو ہے وہ میرے خیال میں آنے والی بھی جتنے سٹاف ہمارے پاس ہیں وہ اتنا ہیوی ویٹ جو ہے وہ کوئی بھی کپڑا نہیں آئے گا جتنا کہ آپ کو یہ بلا دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اریجنل ہوگی اس کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ کو جو کلر سکیم یہ مل رہی ہے دوسرے سٹاف سے دوسرے گھروں کی جتنی بھی بول ہے چاہے کراچی کی ہے کوئی بھی لگا لیں آپ تو یہ آپ کو ان کے جو کلرز ہیں یہ سارے ڈیفرنٹ ملیں گے کلرز کا کمبینیشن جو ہے وہ آٹھ رنگوں کا سیٹ آپ کے سامنے موجود ہے اور یہ آپ کو بالکل ہی ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو ملے گا کناری کے اوپر جو ہے وہ رشید ٹاکس ٹائلڈ انڈسٹریز جو ہے وہ لکھا ہو ہے بائی بی ڈبلیو آر ٹی آئی جو ہے وہ لکھا ہو ہے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی گوچی سوٹنگ بھول بہت ہی آٹسٹینڈنگ جو آپ کو انشاءاللہ بھی دکھائیں گے بی ڈبلیو سٹینڈ فار بابر وحید ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کو پہلے بھی جتنا بھی رشید والوں کا معالم دے رہے ہیں جو ان کا نیو لانچ کردہ برینڈ ہے بابر وحید بی ڈبلیو اس کا ہی میں رشید والوں کا آپ کا دیتا ہوں میں رشید والوں کی جو پٹی ہے جو رشید ٹھیک سٹائل کی انڈسٹری کی جو پٹی ہے انہوں نے جو نیو برینڈ لانچ کیا ہے اس کا اعمال جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں کافی دیر سے اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو پٹی ہے یہ والی کناری اس میں جو پنچ ہوا ہے یہ کچھ رنگوں میں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ لازمی کہ یہ آپ سے اتنا جو ہے کیمرہ فوکس نہیں کر پائے گا کہ یہ آپ کو بلیک کلر کی پٹی اور بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن آپ کو جو کوالٹی ہے یہ آپ کو دکھائیں گے بڑے خوبصورت انداز میں انشاءاللہ اور ہمارے اوپر جو لائٹنگ ہے بہت ہی نارمل لائٹنگ ہم نے کی ہے تاکہ اس میں زیادہ آپ کو چمک دھمک جو ہے وہ آپ کو ادھر اتنی زیادہ نظر نہ آئے کیمرہ میں آپ کو بلکل ہی اریجنل چیز نظر آئے جو کہ آپ کو جب آپ کے پاس پارسل آئے گا تو آپ کو سیم ایسٹیز وہی چیزی ملے جو کہ ہم نے کیمرے میں دکھائی تھی انتہائی ماشاءاللہ خوبصورت اور آؤٹسٹینڈنگ سٹاف ہے بارہ سو گرام کا ایک سوٹ ہے سپر ہول سل انشاءاللہ آپ کو ریٹ ملے گا آٹھ رنگوں کا سیٹ ہے اس میں آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ چار سوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تھوڑی کوسٹ لی ہے لیکن یہ ایک انشاءاللہ جس سے بندے نے بھی یہ والی پہن لینی ہے تو یا وہ ہمیں دوائیں دے گا یا جس سے اس کا سٹاف ہے اس میں جو شائننگ ہے بڑی ڈیسنٹ لگجری شائننگ ہے بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کا سٹاف بنائے گئے دونوں ساڑھوں سے ایک جیسے یہ اس کی الٹی سائیڈ الٹی اور سیدھی میں جو ہے وہ کوئی فرق نظر نہیں آرہا آنکھوں کے آنکھوں سے دیکھنے میں کوئی جو ہے وہ فرق اس میں کوئی اس میں زیادہ فرق جہاں وہ نظر نہیں آرہا بلکل واضح جو ہے الٹی سائٹ اور سیدھی سائٹ جہاں وہ نظر آرہی ہے یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں جی یہ لکھا ہے ونٹر سوٹنگ بائی بی ڈبلیو ٹھیک ہے جی اور یہ لکھا ہے جی بی ڈبلیو ٹیکسٹائل پروسیسٹ یہ آپ کو جو ہے شاید کیمرے میں اتنا زیادہ نظر نہ آرہا ہو لیکن کسی اور کلر میں آپ کو دکھائیں گے اور یہ لکھا ہے بائی آر ٹی آئے بائی رشید ٹیکسٹائل انڈسٹریز یہ لکھا ہے ٹھیک ہے جی ان کی کوئی بھی ورائٹی لگا لیں رشید ٹیکسٹائل کی چاہے لٹھے لگا لیں چاہے آپ کاٹرنے لگا لیں جتنی بھی ہے یہ والا جو ہے ان کا یہ ایک مونوگرام جو ہے یہ ادھر پنچ کرتے ہیں اپنی کناری میں اپنے کپڑے کی ورائٹی میں یہ والی چیز جو ہے وہ آٹی ہے انہوں نے لکھنا ہوتا ہے باقی جو بھی نام ہوتا ہے ورائٹی کا وہ انہوں نے پٹیٹی کے اوپر ہی لکھنا ہوتا ہے اس کناری کے اوپر جو ہے وہ ورائٹی کا نام مینشن نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک کمپنی کا جو ہے وہ ایک ٹیگ کہہ لیں یا ایک مونوگرام کہہ لیں یا ایک موہر کہہ لیں جو اوپر لگی ہوتی ہے اس کا جو تیسرا کلر وہ آپ کو دکھا دھتے ہیں اس کی یہ جتنی میڈیم سی شیڈ ہے یہ والی آپ کو جو آ رہی ہے نظر جتنے مرضی دیر آپ اس کو انشاءاللہ یوز کر لیں یہ کم نہیں ہوگی کیونکہ اس کے جو اس کے فائبرز ہیں دھاگے کی کوالٹی وہ آوٹسٹینڈنگ ہے اس ہی کی شائننگ ہے اس کے اوپر ایکسٹرا شائننگ جو ہے وہ نہیں لگی فنشنگ اس کے اوپر کوئی نہیں لگی یہ دھاگے کی کوالٹی جو چمک ہے وہ ہی آپ کو انشاءاللہ اس میں ملے گی بارہ سو گرام کا سوٹ آپ کو پھر رپیٹ کرتے چلیں کیونکہ ساتھ ساتھ بتانا جو ہے وہ ضروری ہے آپ کو اس کا چوتھا کلر جو ہے وہ دکھاتے ہیں جی چوتھا کلر اس کا خوبصورت ہے اور یہ اسوانی کلر نہیں ہے نہ ہی یہ فروزی نیلا ہے مجھے پتہ ہے یہ کیمرے میں آپ کو فروزی نیلا کلر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے لیکن وہ والا کلر نہیں ہے کلر جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ رشید والوں کی کوئی بھی شیڈ ہے وہ نارمل شیڈ نہیں ہوتی جو کہ ڈیسنٹ اور بہت ہی خوبصورت شیڈ جو ہے وہ پرسنالٹی کو جو ڈیویلپ کرنے والی شیڈ ہوتی ہیں وہ ہی وہ لانج کرتے ہیں وہ ہی بناتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی ایسی شیڈ جو کہ آکور لگے وہ اس طرح کی شیڈ نہیں بناتے تو یہ بڑا خوبصورت جو ہے وہ اس کا کلر ہے اور ماشاءاللہ سٹف جو ہے آپ پاکستان کے کسی بھی اریے میں رہتے ہیں اور جتنی مرزی سردی ہے خاص طور پر ہمارے جو مری والے جو کسٹمر ہیں مری کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی کسٹمر ہیں یا پشاور والی سائیڈ پہ کوئٹا والی سائیڈ پہ جو سردی کے زیادہ جو ہیں یعنی کہ ادھر سردی زیادہ پڑتی ہے تو وہ کسٹمر جو ہے وہ بہت ہی ہیوی ویٹ کپڑے جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور مانگتے بھی برینڈ کے ہیں لیکن کچھ کو جو ہے ماشاءاللہ مال دیئے ہم نے ویڈیو کے بغیر جو ہے وہ مال دے رہے ہیں ہیوی مال جو ہے وہ دیتے جا رہے ہیں لیکن یہ والی چیز ہے جو آپ کو انشاءاللہ ایک یہ ہماری طرح سے سیجیشن ہے کہ جس کو بھی آپ نے دینی ہے یہ فل گرنٹی کے ساتھ دیں اور فل گرم بھول یہ والی پورے پاکستان میں جہاں پر زیادہ سردی پڑتی ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس طرح کہ چار سدہ خدر ہم نے دو سال پہلے لانچ کیا تھا ماشاءاللہ سیل ہوا تھا اور اس کو ہم نے کیونکہ وہ ڈیڑھ کلو کا سوٹ ہوتا ہے ایک سوٹ ڈیڑھ کیجی کا ہوتا ہے وہ والا وہ ہم نے دو دو سوٹ تین تین سوٹ بھی دیئے تھے کیونکہ وزن زیادہ تھا اس کا تو وہ کسٹمر ابھی تک جو ہے وہ چار سدہ کا خدر جو ہے وہ مانگ رہے لیکن اب چار سدہ کا خدر جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے آن لائن میں بہت زیادہ پچھلے سال سے جو ہے وہ عام ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں یہ کناری میں آپ کو پتا چلے گا ونٹر سوٹنگ بائے بی ڈیو ٹھیک ہے جی ٹیکسٹائل پرسیسڈ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لکھا ہے جب بائے رشید ٹیکسٹائل انڈسٹریز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلر میں جو ہے اس کی کناری میں تھوڑا کلر ڈیفرنس ہے تو یہ آپ دیکھ لیں جی اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو انشاءاللہ جو اس کی کوالٹی ہے وہ بہت ہی خوبصورت لگجری کوالٹی ملے گی اچھا ایک بات ہے کہ آپ کو پچھلے سیزن میں سردی کا جو پچھلے سیزن تھا اس میں انگلینڈ بول کے نام سے ہم نے آپ کو ایک بول دیتی ایچ ایم فیبرکس کی بہت ہی آوٹ کلاس وہ والا کپڑا ہے اس کا وزن تھا تقریباً ایک کلو ایک کلو تھا یا نو سو گرام اس کا وزن تھا ایک زیکٹ مجھے نیٹ ویٹ اس کا یاد نہیں ہے تو وہ ماشاءاللہ جو ہے تو یہ جو رشید کی بول ہے یہ اس سے ہیوی ہے یہ والی جو چیز ہے کیونکہ بارہ سو کیجی آپ کو نیٹ ویٹ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ہم پیکن لگا رہے ہیں کہ آپ کو اس کا جو ویٹ ہے وہ نہیں بتا رہے تھا یہ نیٹ ویٹ اس کا جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے بارہ سو کلو گرام ٹھیک ہے جی یعنی کہ بارہ سو گرام اس کا جو ہے وہ ایک سوٹ کا ویٹ ہے تو یہ آپ اس کو احساب کر لیں کہ یہ ہیوی ہے بہت زیادہ ہیوی ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے اور ہاں اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ بھی موٹا کپڑا نہیں ہے درزی اس کو سٹیج کرے اور سوی ٹوٹ جائے اس کے مشین کی ایسی اس میں بات نہیں ہے آخر برینڈ ہے برینڈ کی جو کوئی بھی چیز ہے وہ بڑی سو سمیں کہ جو ہے وہ بنے جاتی ہے تو یہ سلنے میں بھی جو ہے وہ سینے میں بھی اس کو تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ کوئی ایسی ٹنشنلی بات نہیں ہوگی اور یہ کلر بھی بہت ہی خوبصورت اور ڈیسنٹ جو ہے وہ یہ والا کلر ہے ٹھیک ہے جی آٹھ رنگوں کا سیٹ ہے مقصود سیٹ ہم نے دیا کلر ہمارے پاس زیادہ ہیں لیکن ہم نے وزن کے ساب سے اب دیکھیں ایک کلو دو سو گرام کا سوٹ ہے اور آٹھ سوٹوں کا جو وزن ہے وہ تقریباً بن رہا ہے جی دس کلو ٹھیک ہے جی دس کلو کا پارسل آٹھ سوٹوں میں جائے گا اس کی ڈی سی بھی اس ساب سے ہوگی تو اس لئے ہم آپ کو چار سوٹ بھی دیں گے اس میں اور آٹھ سوٹ آپ کی مرضی ہے آپ سولہ سوٹ لے لیں لیکن آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ سولہ سوٹ لینا چاہ رہے ہیں اس میں بھی سوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مشورہ یہ ہے اگر وانس ممنٹ کریں ڈاکھانے کی طرف آ جائیں آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا کیونکہ ڈاکھانے میں جو ہے وہ ڈی سی کم ہے تو یہ اس میں آپ کا فائدہ ہو جائے گا جیتے ہیں مرضی سوٹ میں گولیں ڈی سی کم ہونے کی وجہ سے آپ کا اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے نیٹ ویٹ ایک کلو دو سو گرام گوچی بول بائر شید ٹیکسٹائل کی جی اریجنل ہے چیزی یہ بھالی آپ کو دے رہے ہیں اور یہ آپ کو سترہ سو بیس روپے کا سوٹ ملے گا آٹھ سوٹ اس کے بنیں گے تیرہ زار سات سو ساتھ روپے کے ڈیلیوری چارج اس کے چھ سو پچاس ہے کیونکہ دس کلو کا وزن ہے آٹھ سوٹوں کا چودہ ہزار چار سو دس روپے کا پارسل آپ کا یہ بھالا بنے گا آپ کو چار سوٹ بھی مل جائیں گے چھ ہزار آٹھ سو سی ڈیلیوری چارج اس میں تین سو ساٹھ ہوں گے سات ہزار دوسر چالیس کا پارسل آپ کو جو ہے یہ والا کیشن ڈیلیوری اور ایڈوانس پیمٹ آپ دونوں پہ لے سکتے ہیں آل پاکستان آل پاکستان ہماری سیم ڈیسی ہوتی ہے اور پورے پاکستان میں آپ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ اسی سیم ڈیسی میں آپ جو ہے یہ والے پارسل میں گواہ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آئٹم آپ کو لگے گی فولی گرانٹڈ ہے جتنی دیر مرضی آپ یوز کر لیں کوئی اس میں ٹینشنی ہوگی اس کے ساتھ انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملیں گے وہ بھی بہت ہی خوبصورت ایک آئٹم آ رہی ہے وہ وول کا سٹاف نہیں ہے لیکن سٹاف اس کا بہت ہی زبردست ہے انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ